سبھی پیارے دوستوں کا ایک بار پھر سے اردو کے کلاس میں یہ آپ کا چیپٹر جو چلا ہے یہ پانچ ماہ چیپٹر ہے چار چیپٹر آپ کا کمپلیٹ ہو چکا ہے یہ اردو کا پانچ ماہ چیپٹر آپ دھیان سے پڑھیں گے اردو کا پورا اوبجیکٹیو آپ کا کلیر جاگا تو یہ نگار عظیم ہے جس نے لکھا ہے آشیانہ چیپٹر تو پہلے ہم نگار عظیم کی حالات زندگی کے بارے میں جان لیتا ہے پھر ہم آگے پڑھیں گے ٹھیک ہے آگے ہم دیکھیں کہ نگار عظیم عہد حاضر عہد کے معنی زمانہ عہد حاضر کی ایک اہم افسانہ نگار یعنی اس زمانے کے ایک اہم افسانہ نگار ہیں ان کا اصل نام ملکہ مہر نگار ہے تو سوال جہاں ایک اوبجیکٹیو نکلتا ہے کہ نگار عظیم کا اصل نام کیا ہے تو ملکہ مہر نگار ہے قلمی نام نگار عظیم یعنی جو بھی قلمی نام جو بھی لکھتے ہیں کچھ تو اس میں اپنا قلمی نام جو ہوتے ہیں وہ نگار عظیم ڈالتی ہیں ویسے اسلنا ملکو مہر نگار ہے وہ اردو دنیا میں مشہور مقبول ہے اردو دنیا میں بہت زیادہ جانی جاتی ہیں اردو کے علاوہ انہوں نے ڈروائنگ اور پینٹنگ میں بھی امیے کیا ہے تو یاد رکھے گا کہ نگار عظیم جو ہے وہ اردو کے علاوہ ڈروائنگ اور پینٹنگ میں بھی امیے کیا ہے انہوں نے سادت حسن منٹو کے افتاد نگاری کی تنقیدی کا جائزہ پیس کیا ہے تو نگار عظیم نے کس کی تنقیدی لکھی ہے تو سعادت حسن منٹو کی افثانہ کا تنقیدی جائزہ لیا ہے یاد رکھیں گے ہم سعادت حسن منٹو جامعہ ملیہ اسلامیہ سے پی ایش ڈی کی ڈگری حاصل کی تو پی ایش ڈی کہاں سے کیا جامعہ ملیہ اسلامیہ سے پی ایش ڈی کی ڈگری حاصل کی اس وقت خواتین افثانہ نگاروں میں ان کی خاص پہچان یوں بھی بنتی ہے یعنی آج کے زمانے میں اس دور میں ان کے افثان افثانوی دنیا میں ان کی پہچان خاص پہچان اس لئے بھی بنتی ہے کہ انہوں نے خواتین کے جذبات و محسوسات اور ان کے مسائل پر متعدد افثان نے لکھا ہے یعنی خاص پہچان ان کی اور دنیا میں اس لئے بھی افثانہ میں ہے کہ انہوں نے عورتوں کے جذبات اور احسو احسات یعنی جذبات و محسوسات کے مسائل کو متعدد یعنی زیادت اور عورتوں کے جذبات کے بارے میں لکھا ہے جذبات کو انہوں نے زیادہ قلم بند کیا ہے زیادہ افثانے لکھے کہہ رہا ہے جبرو استحصال و موجودہ مشاعر معاشرے میں کی انسانیت سوز صورت حال پر انہوں نے نہایتی اثر انگیز افثانے لکھے یعنی کہہ رہا ہے کہ جبرو استحصال موجودہ معاشرے یعنی معاشرہ مطلب سماس سوسائٹی کو کہتے ہیں تو آج کی اس سوسائٹی کی انسانیت سوز صورت حال پر انہوں نے نہایتی اثر انگیز افسانہ لکھا ہے نہیں آج کی ہماری سوسائیٹی ہمارا محاصرہ کیسا ہے اس پر انہوں نے خاص کر کے ایک افسانہ لکھا ہے اب کہہ رہا ہے نگار عظیم کے افسانوں کا پہلا مجموعہ عکس کے نام سے 1990 میں سائے ہوا تو نگار عظیم کا پہلا مجموعہ عکس کب 1990 میں سائے ہوا سائے گا مطلب چھپ کے پہلے کی کلاس آپ نے ایٹن کیا ہوگا تو پتا ہوگا آپ کو عکس چھپ کے 1990 میں آگیا اس کے بعد ہم دیکھیں گے اس کے بعد 1999 میں کب 1999 مجموعہ گہن تو نگار عظیم کا دوسرا مجموعہ جو گہن کے نام سے 1999 میں سائے ہوا افسانوں کے علاوہ ان کے سفرنامے اور تنقید کے میدان میں بھی نمائی کام کے یعنی افسانوں کے علاوہ انہوں نے افسانہ بھی اور سفرنامے بھی لکھیں انہوں نے ہر چرن سنگھ چاولہ کی سخصیت اور فن کا جائزہ لیا تو سوال ہوگا کس کی سخصیت کا تو ہر چرن سنگھ سخصیت کا جائزہ پیش کیا بہدر ساہ زفر کی سخصیت اور ان کی شاعری پر بھی ایک اہم تنقیدی کتاب سائے یعنی بہدر ساہ زفر جو ہندوستان مغلیہ دور کے دربار کے جو بادشاہ تھے ان کے حالات زندگی پر بھی ایک کتاب لکھی ہے انہوں نے نگار عظیم نے گرد و آوارگی کے نام سے ایک سفرنامہ بھی لکھا کس نام سے گرد و آوارگی کے نام سے ایک سفرنامہ بھی لکھا جو خاصا مقبول ہوا مقبول یعنی ہر دل کو چھایا ہر دل کو اچھا لگا تو یہ حالات زندگی ہم نگار عظیم کے بارے میں پڑھے وہ کب پیدا ہوئی ہے نا تو وہ کب پیدا ہوئی کہاں پیدا ہوئی کیسے کیسے کیا ہوا کتنے مجموعے لکھے اصل نام کیا تھا ملکہ میں نگار تھا اب ہم پڑھیں گے انہوں نے جو افسانہ لکھا ہے آشیانہ آشیانہ کے بارے میں آگے ہم پڑھتے ہیں آپ کو بتاتے ہیں تو چیپٹر جو ہے کمر جہاں نے کیا لکھا ہے نگار عظیم نے کون سا چیپٹر لکھا ہے آشیانہ نگار عظیم نے جو لکھا نگار عظیم کی حالات ہے زندگی میں نے پڑھا تھا اب یہاں پڑھیں گے آشیانہ تو آشیانہ ایک کہانی ہے تو کہانی کہانی کی طرح سے سنیں چار پانچ نام یاد رہے گا کہانی میں بتا دوں گا آپ کو پورا پورا سٹوری یاد ہو جائے گا تو اپنے یاد کرنے کی زورت نہیں پڑھئی اپنے بڑے بیٹے سیراج اور بہو عرفانہ کے ساتھ رہتے ہوئے کئی برس بیٹھ گئے تھے تو بیٹے کا نام سیراج ابجیکٹیف ترنت نکلتا جائے بیٹے کا نام سیراج اور بہو عرفانہ تھی دونوں کے ساتھ برکت علی ساتھ رہے کئی برس بیٹھ گئے تھے ہر طرح کا سکھ چین تھا یہاں دونوں ہر بات ہر بات کا خیال لگتے تھے ہر طرح کے عیش و آرام اور محبتوں سے نواز تھے دو پیارے پوتے بھی اللہ نے آتا کیا تھے ادنان تقریبا نو برس کا ایک پوتا تھا ادنان نو سال کا تھا اور فرحان ابھی پانس سال کا تھا دو پوتے تھے پہلے کا نام ادنان تھا دوسرے کا نام فرحان تھا ادنان نو سال کا اور فرحان جو تھا وہ پانس برس کا تھا دونوں اسکول جاتے دادہ دادی سے محبت کرتے پو کے مان ہی میں مین اور بیسلیٹ کی کس سے سنتے یعنی دادہ دادے ان کو سناتے تو یہ پتہ چل گیا کہ ایک پریوار ہوتا ہے اس میں ایک باپ مطلب کہ ایک لڑکا لڑکی ہوتا ہے بہو عرفانہ بیٹا سال جی ایک لڑکی بھی ہوتی ہے ماں باپ اور یہ پوتا پوتے تو پریوار اچھا چلتا رہتا ہے ٹھیک ہے کس سے سناتے لیکن ان سب کے باوجود اندر ہی اندر ایک طرح کا خالی پن اداسی اور اکتاہت سے بھری رہتی یعنی زندگی یہ سب تھا سب کچھ تھا پریوار تھا دو پوتے پوتی آتی ان کے ساتھ کھیلتے بھی تھے لیکن زندگی میں اکتاہت سی ہو گئی تھی اچھا نہیں لگتا اوب جاتا تھا کبھی کبھی یہ اداسی گھٹن بن جاتی اور یہ سوچنے پر مجبور کر دی تھی کہ آخر ایسا کیوں مجبور ہو جاتا لو کہ آخر ایسا کیوں میرے شوہر برکت علی صدی کی ایک اچھے عوضے پر فائز تھے اب وہ عرفان سیراج کی اممہ سوچ رہی ہے کہ میرے شوہر جو تھے برکت علی تو کیا نام تھا سیراج کی اببو کا نام سیراج کی والد کا نام شوہر علی جو کے اچھے عوضے پر فائز برکت علی جو تھے وہ اچھے عوضے پر فائز تھے فائز کا مطلب ہوتا ہے فکس کرنے مقرر برکت علی تھے اپنا چھوٹا سا مکان تھا اللہ کا دیا سب کچھ تھا ہمارے دو بچے تھے دونوں کی پرورش اور عالی تعلیم میں عمر کا پہیہ اتنا تیز چلا کہ احساس ہی نہیں ہوا کہ کب بڑے ہو گئے یہ عرفان کی اممہ کہہ رہی ہے کہ پڑی بار بڑا اچھا تھا اور عرفان کے اممہ کے شوہر یعنی انفان کے والد صاحب برکت علی وہ بھی ایک اچھی نوکری کرتے تھے اور دو بچے تھے ان کے پاس کتنے بچے تھے سیراج اور ایک سیراج تھا اور ایک لڑکی اس کی بہن تھی ایک تو دونوں تھے اور انہوں کو پرورش کرتے کرتے زندگی کا عمر کا پہیہ اتنا تیز چلا کہ احساس ہی نہیں ہوا کہ سیراج کی اممی کہہ رہے گی کب بڑے ہو گئے بیٹی رقیہ کی ذمہ داری سے بھی سبک دوست ہو گئے تو یاد رکھنا سیراج برکت برکت علی کی کتنے بچے تھے دو بچے تھے رقیہ اور سیراج رقیہ بیٹی تھی اور سیراج جو تھا وہ برکت علی کا بیٹا تھا اور وہ جو ادنان تھا اور فرہان تھا وہ دونوں سیراج کا لڑکا تھا سیراج کا یعنی اس کے برکت علی کے پوتا تھا برکت علی کا ٹھیک ہے سبک دوست ہوئے اور سیراج کی بنگلور میں ملازمت لگی تو اکیلے پر نے گے لیا سیراج جو تھا وہ بنگلور میں نوکری کر لیتا اور اسے تو اس بڑھے بڑھے کو کیا لگتا ہے بڑھے بڑھیا کو کہ ہم تو اب اکیلے ہو گئے رقیہ نے اپنے خاندان کے ساتھ خوش و خرم سے آباد تھی رقیہ اس کی بیٹی جو تھے اس کی بھی شادی ہو چکی تھی اور وہ بھی اپنے پریوار میں یعنی اپنے سسرار میں اچھے سے رہتی تھی پریوار اچھا تھا خوشی سے شروع شروع میں تو جلدی جلدی بیٹی دماد آتے لیکن جیسے جیسے دن گزرے ان کی مسروفیتیں بڑھتی تو بطور مہمان آتی یعنی شروع میں نیا دماد پتو آتا تو خوب ساسسر کا مڑگا کھاتا ہے لیکن دیرے 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 سب کی اپنی زندگی بڑھتی ہے تو سب اپنے آپ میں بیزی ہو جاتے ہیں مسئول ہو جاتے ہیں اور اب کیا ہوا بطور اس کی بہو جو تھی وہ بیٹی جو تھی وہ رقیہ مہمان کے طرح آنے لگی اور پھر سیراج کی شادی ہوئی اور وہ بھی اپنی بیوی کے ساتھ بینگلور آباد ہو گیا پہلے ایک بیٹی کا شادی کر لیا برکت علی نے رقیہ کا پھر سیراج کی بھی شادی ہوئی سیراج بینگلور میں ملازمت کرنے ملازمت یعنی نوکری کرنے لگتا ہے سیراج ملازمت اکیلے پر یعنی اکیلے رہتے رہتے بیٹی بھی چلا گیا بیٹی کی شادی ہوئی اکیلے پر نے کھیل لیا رقیہ اپنے خاندان کے ساتھ خود سی خورم سے رہ رہتی وہ ہوتا کیا تھا کہ شادی بھی آ کے بعد ہوتی بیٹی کبھی کبھی آتی دونوں دماثر اور بیٹی آتے تھے کبھی کبھی درمیان آتے تھے ٹھیک ہے اب کہہ رہا ہے کہ بینگلور میں دونوں رہنے لگے لیکن برکت جیسے ہی ریٹائر ہوئے سیراج اور ارفانہ زید پکر لئے کے ساتھ بینگلور لے گئے یعنی جب سیراج جو برکت علی تھے سیراج کے والد ان کے نوکری سے ریٹائر ہو تو بیٹا اور بہو جو تھی وہ زید کرنے لگا کہ آپ میرے ساتھ لگ رہا ہوں بینگلور چلیے اور وہ آشیانہ جو ہم نے تینکہ تینکہ کر کے بنایا تھا بیٹے اور بھو کی محبت میں چھوٹ گیا بیٹے بہو نے خدمت گزاری کی دل جوئی میں دن رات ایک کر دی بیٹے اور بہو خدمت بہت کیا کبھی کبھی ہم دونوں میاں بیوی کی اس خدمت سے شرم سار بھی ہوتے یعنی برکت علیہ اور ان کی بیوی جو تھی وہ دونوں اتنی خدمت کرتے بچے مل کر کے ان کے بیٹا اور پتو کی احساس ہو جاتا کہ کتنا کر دیا جب ناستے کی میز پر بہو سلائز پر مکھن کی موٹی تہ لگا کر پیش کرتی تو یہ مسکراتے ہوئے میں ہنس پڑتی اور کہتی کہ پیاری بہو رانی اس عمر میں اتنا مکھن کھلا ہوگی تو دس بیماریاں اور پل جائیں گی کیا کہہ رہے کہ اس عمر میں جو اتنا مکھن کھلا ہوگی تو بیماریاں پل جائے گی اور تمہارا کام بڑھ جائے گا اب دیکھو کتنی اچھی بہو تھی کہ ساس کو مکھن کھلا دیتی ہے آج کی بہو مارتی مطلب آج کی بہو ایسا نہیں کرتے یہ تو پورانے مجاز کیتی اور اچھی تھی آج کی ساس تو ڈرتی ہے کہ کہیں بہو خطرناک نہ آ جائے اب وہ عرفانہ کہتے ہیں اللہ نہ کرے امی جان اس کی بہو کہتی ہے عرفانہ بیماری ہو آپ کے دشمن بیمار پر ہے آپ کے دشمن ایسا نہ کہیے اس عمر میں کھائیں گی نہیں تو طاقت کہاں سے ہوگا اور اس کی بہو کہتے ہیں کہ اس عمر میں آپ کھائے گا نہیں تو آپ کو طاقت کہاں سے آئے گا اور پھر اس طریقے سے بہو جو ہوتی ہے وہ مسکراتے ہوئے مسکرہ پڑتی ہے اور اس کے والد جو ہوتے مطلب سسور جو ہوتے وہ بھی مسکرہ پڑتے ہیں اور اس طریقے سے عرفانہ جو ہوتی ہے وہ اپنے ساس سسور کی خوب خدمت کرتی ہے اور جب اسی طرح جب صبح ناستے کے بعد سراج جو ہوتا ہے برکت لی کا بیٹا وہ اپنے آفیس چلا جاتا ہے پھر بہو گھر کا سارا بہو گھر کا سارا کام باہر میں مشروف رہتی بیزی رہتی اور پورا کام ام کو کرتی رہتی ہے پھر سراج اور یہ ماں باپ خوس ہو کے کہتے ہیں کہ سراج کی پسند تو واقعے میں لا جواب تھی جو اتنی اچھی بیوی ملی اور کبھی کبھی ہوتا ہے کہ عرفانہ اور سراج میں کبھی کبھی نوک جھوک ہوتا وہ جو ہر شہر بیوی پتی پتی میں ہوتی ہے تو مطلب ان سب چیزوں سے بھی کبھی کوئی بڑا جھگرہ نہیں ہوا ہے نا اور جبکی عرفانہ جو تھی وہ نوکری کرنا چاہتے تھے سراج کی بیوی جو تھی وہ بھی نوکری کرنا چاہتے تھے لیکن سراج جو تھا اسے غیر ضروری سمجھتا تھا کہ میں اتنا کماتا ہوں اللہ نے اتنا اچھا آرام دیا ہے نوکری کرتا ہوں کماتا ہوں پھر تم کہاں جاؤ گی نوکری کھانے کے لیے اور بینگلور میں رہنا اتنا مطلب کہ تم نوکری کرو گی اور نوکری میں لوگوں کو دھکا کھانا پڑتا ہے اس طرح سے برکت علی نے عرفان سراج نے عرفانہ کو منہ کر دیا اور وہ چھوڑ جاتا ہے لیکن نوکری نہیں کرتا لیکن اس کا من ہوتا ہے ٹھیک ہے اب ان لوگوں کو کیا تھا جو بینگلور میں بیٹا رہتا تھا وہاں لیفٹ سے آنا جانا مطلب بہت زیادہ سکون تھا بڑا اچھا لگتا تھا ہے نا اور کبھی کبھی یہ ان کی بہو مطلب کہ سراج علی کی بیوی جو کہتی تھی ان کی بیوی کا نام تھا زرینہ نام تھا یاد رکھو گیا اب نام کیا رکھو گیا زرینہ نام تھا یعنی سراج کی ماں کا نام زرینہ تھا باپ کا نام جو برکت علی تھا تو کبھی کبھی یہ کہتی ہے کہ بیٹا میں سوچتی تمہیں پکا کر کے کھلا تو بہو کہتی کیا امی زندگی پر تو آپ ہی پکا کر کھلا ہے سراج بھی آپ کے بارے میں بتاتا ہے کہ بہت اچھا کھلاتی تھی پکا دیتی اب تو مجھے موقع دیجئے ایسی بہو اللہ سب کو دے پتا نہ آج کی بہو کیسی آتی ہے اور اس طریقے سے وہ امی جان کو نہیں پکانے دیتی کچن سے باہر کر دیتی ہے سراج عرفانہ کی زبان بولے سراج بھی کہتا کیا امی صحیح تو کہہ رہے ہیں عرفانہ اس طریقے سے وہ دونوں ماتہ پیتا کو مطلب اپنے والد اور والدہ کو سراج اور عرفانہ دونوں مل کر کے بہت آرام دیتے تھے اور پھر مطلب کوئی پریشانی نہیں ہوتا وہ بہت رہتے تھے ٹھیک ہے دونوں کی زندگی بری خوشگوار گزر رہی تھی دراصل جو تھا وہ عرفانہ اپنے گھر کے نظاموں میں بلکل منجی ہوئی تھی اور دو دو نوکر تین تین نوکر لگے رہتے تھے کبھی کبھی سراج کی ماں جو تھی عرفانہ سراج کی ماں جو تھی زرینہ وہ کبھی کبھی نوکروں کو بول پرتے کہ چاول ایسے دھو یہ دھو تو عرفانہ کہتے کہ آپ چھوڑیے نا ان سب چیزوں میں آپ ان سب ٹینشن کیوں لیتی ہیں یہ زرینہ کہتے تھے کہ میں ٹینشن نہیں لیتا میں اس گھر پر اپنا حق سمجھتی ہوں اس طریقے سے گھر میں دونوں رہتے ہیں خوشی خورم سے دونوں رہتے ہیں لیکن یہ جو سراج جو کہتا تھا اپنی بیوی کو کی کام کرنے منع کرتا تھا تو فانہ اس کی امی بھی کہتے تھے کہ کرنے تو بہو چاہتی ہے لیکن برکت علی جانتا تھا کہ یہ شہر کا معاملہ ہے بسوں میں دھککہ کھانا پرتا اور عورت ہے پھر پیسہ تو ہے نا پیسہ نہ ہوتا اس طریقے سے برکت علی اور جو ہے زرینہ دونوں وہاں رہتے ہیں لیکن رہتے رہتے وہ بہت سکون سے تھے لیکن رہتے رہتے برکت علی کا من عوب سا جاتا ہے اور برکت علی کہتے ہیں کہ زرینہ اب میں یہاں رہتے رہتے تھک سا گیا ہوں عوب سا گیا ہوں ٹھیک ہے مطلب کہ تھک چکا ہوں رہ رہ کر کے اگر اپنا ہم تھک کیا ہوں رہ رہ کر کے اور کتابیں پڑھتے پڑھتے مجھے یہاں آنے کے بجائے کہیں کوئی کام کر لینا چاہیے یا شاید یہاں آ کر حملے غلطی کر دی زرینہ کہہ رہا یہ ہمارا گھر نہیں ہے یہ تو بیٹے اور بہو کا گھر ہے ہم تو اس گھر کے مہمان ہیں اور مہمان دو تین دن کا ہوتا ہے برسو کا نہیں اس طریقے سے برکت علی کو لگتا ہے کہ ہمیں یہاں نہیں ہونا چاہیے اور وہ یہاں رہنے لگتا ہے لیکن چٹنی روٹی ہی سہی اپنا پروز ہوگا اپنا شام ہوگا محفلے ہوں گی اور پھر بیٹا بہو چھوٹ تھوڑی جاتی ہے اور اس طریقے سے وہ برکت اپنی محمد میں اندر سیکھروں چراغ اس طریقے سے برکت علی کے کہنے پر زرینہ جو ہوتی ہے وہ اپنے آشیانے میں آ جاتی ہے اور دونوں اپنے سیکھروں چراغ روشن کر دی ہیں اور پھر اپنا آشیانہ آباد کرنے کا فیصلہ لیتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے کہ اس چیپٹر کا نام آشیانہ کیوں رکھا گیا کہ آشیانہ جہاں جو تین کی تین کی جور لوگ اپنا گھر بناتے ہو اسے ہم آشیانہ کہتے ہیں اور لوگ نے اپنا گھر بنایا تھا اور اپنے بیٹے بہو کے گھر سے واپس اپنے ایک مکان میں آیا تھا اب یہاں آپ کا اوبجیکٹیب دیا ہوا ہے تو اوبجیکٹیب بھی ہم آپ کا کلیئر کر دیں گے تو اوبجیکٹیب آپ دیکھیں چیپٹر آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا اب دیکھیں اوبجیکٹیب کیا کہہ رہا ہے کہ نگار عظیم کا اصل نام کیا تھا تو میں نے آپ کو نگار عظیم کی حالات زندگی کی اصل نام پڑھا دیا تو نگار عظیم کا اصل نام کیا تھا ملکہ مہر نگار کلیر ہے نگار عظیم کا اصل نام ملکہ مہر نگار پھر سوال دوسرا ہے نگار عظیم نے کس کس موزوں میں ام میں کیا تھا تو ابھی میں نے آپ کو پڑھایا ہے کہ نگار عظیم نے اردو کے علاوہ اور پرنٹنگ میں ہمیں کیا تھا پھر اگلا سوال ہے نگار عظیم کے اولین افسانے کا افسانوی مجموعہ کا کیا نام تھا تو وہ بھی میں نے آپ کو پڑھایا ہے اگلا سوال نگار عظیم کے اولین افسانوی مجموعہ کا نام تو یہ بھی ہم آپ کو پڑھا رہا ہے کہ ان کے پہلے افسانے کا نام کیا تھا کیا تھا کس کرو اچھا ہمیں بتاتے ہیں اکس تھا کیا نام تھا ان کے پہلے افسانے کا نام کیا تھا پہلے بھی مجھوانے افسانے کا نام اکس تھا جو 1990 میں سایا ہوا تھا نگاہ رجیم کا مجموعہ گہن کب سا ہوا دوسرا تھا مجموعہ گہن 1999 میں سایا ہوا اس کا مجموعہ گہن جو تھا وہ 1999 میں سایا ہوا ایک سوال ہے کہ نگاہ رجیم کے سفر نامے کا نام کیا تھا تو یاد کرو آپ میں نے پڑھا تھا کہ نگاہ رجیم کے سفر نامے کا نام گردو آوارگی نگاہ رجیم کے سفر نامے کا کیا نام ہے گردو آوار کی جو ہے وہ نگاہ رجیم کے سفر نامے کا نام ہے تو آپ کا پورا کا پورا اوبجیکٹیب کمپلیٹ ہو گیا آگے اوبجیکٹیب ہوگا جو بھی تو میں کوشنان سے کلیئر کر دوں گا اگر آپ چینل پر نہیں ہے تو چینل کو سبسکائب ضرور کر اپنے دوستوں کو شیئر کرو آپ کا جتنا نمبر ہے آپ کے دوستوں کا بھی نمبر سو میں سو آنا چاہیے اس طرح سے کون پڑھائے گا اس طرح سے آپ پڑھو گے گھر پر سکون سے پڑھتے ہو تو آپ کا نمبر ضرور اچھائے گا اس لئے آپ ڈیلی ویڈیو دیکھیں اور کومنٹ باکس میں ضرور بتائیں اگر کوئی سوال سمجھ میں نہیں ہے تو اس سوال کو کومنٹ باکس میں پوچھیں ہم جب آپ کا بتاتے رہیں گے